سوشل میڈیا جماعت احناف کا جو موقف ہے اس کو بیان کرنا بھی ضروری ہے تاکہ ہمارے سنی حضرات جو ہیں وہ ہمارے آل سنت احناف کے موقف سے اگاہ ہوں اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس پر ہمارے دلائل کیا ہیں غیر مقلدین کی طرف سے یہ پروپگڑنا تو کیا ہی جاتا ہے کہ دیکھیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں حضور کے زمانہ طیبہ میں خواتین مردوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھتی تھی اور جب حضور کے دور میں پڑھتی تھی تو اب بھی اجازت پڑھنی چاہیے ایک تو یہ کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں خواتین مردوں کے ساتھ نماز پڑھتی تھی یعنی پہلے مردوں کی صفحہ ہوتی تھی پھر بچوں کی پھر اس کے بعد خواتین کی اس طریقے سے سنت کے مطابق تو اب بھی اس کے مطابق عمل نہیں کرتے اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں خواتین مسجد میں آتی تھی تو تم کیوں روکتے ہو تو یہ بات سمجھیں کہ حقیقت کو سمجھنا چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول جللہ جلالو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی جو اصل روح ہے جو منشاہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اس مسئلے کی وضاحت سے پہلے میں ایک چھوٹی سی تمہیدر مثال پیش کر کے آگے چلوں گا کہ حکم کی دو قسمیں ہوتی ہیں حکم سوری اور حکم ضروری حکم سوری کا مطلب یہ ہے کہ جو صورت پیش آئی اس کے مطابق حکم دیا جائے مثال کے طور پر زید نے اپنے شاگرد کو حکم دیا کہ تم نے بکر کی ہر حالت میں عزت کرنی ہے اس کا احترام کرنا ہے بکر کے بارے میں جب حکم دیا گیا زید کو تو بکر اس وقت نیک متقی پریہیزگار شخص تھا استاذ نے اپنے شاگرد زید کو کہا کہ تم نے بکر کی عزت کرنی ہے جب حکم دیا گیا اس وقت بکر معذر شخصیت تھا نیک متقی پریہیزگار شخص تھا اب یہ حکم حکم سوری ہے کہ جو صورت واقعی ہے اس کے مطابق حکم دے دیا اور ایک ہے حکم حکم ضروری کہ تم نے ہر حالت میں یہ کام کرنا ہے مثال کے طور پر استاذ نے اپنے شاگرد زید کو کہہ دیا کہ تم نے کبھی بھی کسی شرابی اور کسی چور کی عزت اور احترام نہیں کرنا اب ہوا یہ کہ وہ بکر جس کے بارے میں زید کو حکم دیا تھا کہ تم نے بکر کی عزت کرنی ہے جب حکم دیا تھا اس وقت بکر متقی پریہیزگار شخص تھا اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہی بکر جو ہے وہ ایک شرابی یا معاذ اللہ وہ چور بن گیا تو اب استاذ کا دوسرا حکم متوجہ ہوگا اور وہ دوسرا حکم کیا ہے کہ تم نے کسی شرابی اور چور کی عزت اور احترام نہیں کرنا تو کوئی کہے کہ دیکھے جی زید کو تو استاذ نے یہ کہا تھا کہ تم نے بکر کی عزت کرنی ہے تو اب زید بکر کی عزت کیوں نہیں کرنا تو بھئی وہ جو حکم تھا وہ حکم سوری تھا اور چور اور شرابی کی عزت نہ کرنے کا حکم وہ حکم ضروری ہے پہلا حکم حکم سوری تھا اور یہ حکم حکم ضروری ہے اس پر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں خواتین مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی نبی کریم علیہ السلام نے خواتین کو مسجد میں مردوں کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت کیوں دی اس کی مختلف وجوہات ہیں جس طرح سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد نکاح فرمائے حضور کے اتنے زیادہ تعدد ازواج میں حکمتیں گیا علماء نے ایک حکمت یہ بیان کی تاکہ نبی کریم علیہ السلام کی ازواجِ طیبات حضور کے شب و روز کے دن رات کے جو معمولات ہیں نبی کریم علیہ السلام کی افعال حضور کے اقوال ہیں ان کو یاد کریں ان کو محفوظ کریں اور امت تک نبی کریم علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ کے مختلف پہلو ازواجِ طیبات کے ذریعے پہنچ سکیں حضور علیہ السلام کی بیویوں کے ذریعے گھر کے جو مخفی جو حالات ہوتے ہیں وہ بھی حضور علیہ السلام کی بیویوں کے ذریعے امت تک پہنچ سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے اقدس میں خواتین کو ابھی چونکہ اسلام کی اطدا تھی اسلام کی تعلیمات کو مزید پھیلانے کی ضرورت تھی حضور علیہ السلام نے عورتوں کو خواتین کو مسجد میں عام آنے کی اجازت دی پانچ وقت خواتین دن رات مسجد میں آتی تھی اور مردوں کی صفحے پھر بچوں کی پھر اس طریقے سے جو نہ وہ عورتوں کی خواتین کی صفحے بنتی تھی نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اجازت عطا فرمائی اور پھر حضور علیہ السلام کے فیوزات اور ایک امتیہ اپنے نبی کے فیوز و برکات اصل کرنے کے لیے اور اپنے نبی کی تعلیمات سے فیضیاب ہونے کے لیے مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنکہ پیچھے حضور کے نماز بھی پڑھتی تھی اور نبی کریم علیہ السلام کی فیوزات سے فیضیاب بھی ہوتی تھی حضور علیہ السلام نے منع نہیں کیا اور اس وقت حالات بھی یہ تھے کہ خیر کثیر تھا خیر اتنا کثیر تھا کثیر و وافر تھا کہ شر بلکل نہ ہونے کے مترادر تھا بلکل ہی نہ ہونے کے مترادر تھا لیکن اس کے بابیوت بھی یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں حضور کے زمانہ اقدس میں خواتین مسجد میں آتی ایک واقعہ لاکھوں ہزاروں میں سے ایک واقعہ ایسا پیش آیا جامع ترمزی میں اور سنی ابی دعوت میں موجود ہے کہ ایک اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد اقدس میں آ رہی تھی کہ راستے میں ایک بندے نے اس کو پکڑ کے اس کا ریپ کر دیا جامع ترمزی حدیث نمبر 1454 اور سنی ابی دعوت 4389 یہ صحیح حدیث موجود ہے کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک واقعہ پیش آیا حالانکہ اس وقت خیر کسیر و وافر تھا اور جو شر ہے وہ نہ ہونے کے مطابق تھا لیکن اس کے باوجود بھی یہ واقعہ پیش آ گیا اب نبی کریم علیہ السلام کے دور اقدس میں جو مسالح تھے وہ بہت زیادہ کسیر تھے عورتوں کے مسجد میں آنے کے تو ان مسالح کو پیشے نظر رکھتے ہوئے حضور علیہ السلام نے عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دی اور مسجد میں عورتوں کو آنے سے روکنے سے منع کر دیا کہ تم نے روکنا نہیں ہے لا تمنعو ایماء مساجدہ عورتوں کو اللہ کی بانیوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو یہ حکم تھا حکم سوری اس حالات کے پیشے نظر جو حالات تھے جو دور تھا جو زمانہ تھا اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم عورتوں کو اللہ کی بانیوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو مت منع کرو پھر ایک وقت آیا کہ حالات تبدیل ہو گئے نو مسلم لوگ جب اسلام میں آئے اور اسلام کی سلطنت حجاز مقدر سے نکل کر ریاست اسلامیہ دور دراز کے علاقوں تک چلی گئی حالات بدلتے گئے اور نو مسلم لوگ جب مسلمان ہوئے تو اسلام کی پوری تعلیمات سے وہ روش نصبی نہیں تھے اور اس طریقے سے ان کے تقوی پریزگاری اور وہ متقی پریزگار لوگ اس طریقے سے نئے آنے والے وہ نہ رہے حالات بدل گئے جو خیر ہے وہ کم ہوتا گیا اور شر جو ہے وہ بڑھتا گیا تو ان حالات کو دیکھ کر ام الممنین سیدہ تنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے متفقن علیہ صحیح بخاری میں آٹھ سو انہتر نمبر اور صحیح مسلم میں دو سو اٹھانویں نمبر حدیث موجود ہے سیدہ عائشہ صدیقہ ام الممنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لَوْ عَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسَلَمْ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَانَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْنِسَاءُ بَنِئِ اسرائیلِ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتوں نے یہ کام کرنے شروع کیے ہوتے شروع کیے ہوتے جو اب کریں مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ جو عورتوں نے اب نئے نئے کام نکال لئے ہیں زرک برک لباس پہن کے آتی ہیں زیور سے آراستہ آتی ہیں خوشبوںیں لگا کے آتی ہیں اس طرح کے جو کام نئے عورتوں نے شروع کر لئے ہیں اگر یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں کیے ہوتے لَمَنَعَهُنَّا حُزُورِ ان کو یقیناً خود منع کر دیتے کمامونیات نِسَاءُ بنی اسرائیل جس طرح کے بنی اسرائیل کی خواتین کو عبادت خانوں میں آنے سے روک دیا گیا منع کر دیا گیا تو شریعت کا مزاج سیدہ عائشت صدیقہ ام الممنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کر دیا کہ شریعت کا اصل مزاج یہ ہے کہ وہ فتنے کو کا دروازہ بند کرتی ہے صد ذرائع یعنی ہر وہ کام ہر وہ چیز جس سے فتنہ پھیلنے کے امکانات ہوتے ہیں شریعت وہ دروازہ بند کر دیتی ہے یہی وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہ مردوان کے دور میں پھر عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے روکنے کی کوشش کی گئی اگرچہ بل جزم اس طریقے سے جس طرح کے قطعی ممانت ہوتی ہے اس طرح تو نہیں جس طرح کے صحیح بخاری میں وہ حدیث کہ ہمیں جنازوں کی اتباع کرنے سے منع کر دیا گیا جنازوں کے پیچھے جانے سے منع کر دیا گیا لیکن اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے جو منع کیا ہے وہ قطعی طور پر منع نہیں کیا تو چونکہ اس وقت حالات بھی کچھ اور تھے اور اب حالات سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ پر دور کی بات کر رہی ہیں کہ حالات یہ ہیں کہ جو حالات اب پیدا ہو چکے ہیں اور عورتوں نے جو کام اب کرنے شروع کر دی ہیں اگر یہ کام نبی کریم علیہ السلام کے زمانے اقدس میں کیے ہوتے لَمَنَعَهُنَّا حضور خود منع کر دیتے ان کو کمامونیات نساؤ بنی اسرائیل جس طرح کے بنی اسرائیل کی عورتوں کو عبادت خانوں میں آنے سے روک دیا گیا تو اب یہ حکم حکم ضروری ہے کہ فتنے کا دروازہ بند کرنا ہے چونکہ بعض اوقات فتنہ عورت پر فتنے کا خوف ہوتا ہے اور بعض اوقات عورت کی طرف سے فتنے کا خوف ہوتا ہے تو دونوں طرف سے فتنے کا احتمال اور خدشہ موجود ہے یعنی بعض عورتیں وہ ہیں کہ جو اگر اس طرح کھلے عام مساجد میں آئیں گی تو ان کی طرف سے فتنے کا خوف ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ جو نہ وہ غلط رویہ اختیار کریں گی تو فتنے کا خوف ہے اور بعض عورتوں پر فتنے کا خوف ہے کہ اگر وہ فجر کے وقت اندھیرے کے وقت گھر سے نکلیں گی مسجد تک جائیں گی ہمارے شہروں میں تو ہوتا ہی ہے کہ شہروں میں تو کچھ رونک وغیرہ گیمیں گیمیں ہوتی ہے اور گاؤں دے ہاتھ میں تو بالکل سناٹہ ہوتا ہے عشاء کی نماز کے وقت فجر کی نماز کے وقت اگر وہ عورت اپنے گھر سے نکل کر مسجد تک جاتی ہے تو اس عورت پر فتنے کا خوف ہے کوئی بھی عوارہ اور عباش قسم کا بندہ جو ہے وہ فتنے کا اس کو شکار کر سکتا ہے تو دونوں طرف سے فتنے کا احتمال موجود ہے یعنی عورت کی طرف سے بھی بعض اوقات فتنہ پیدا ہو سکتا ہے اور بعض اوقات عورت پر بھی فتنے کا خدشہ موجود ہے اور یہ چودہ سو سال گزرنے کے بعد حالات اب یہ ہیں اور تو وہ تو بخاری شیف کے حدیث بھی موجود ہے کہ ہر آنے والا جو سال ہوگا اس میں اس سال میں جو وہ شر زیادہ سے زیادہ ہوگا تو اب شر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہر سال شر بڑھتا جا رہا ہے تو شریعت کا اصل جو منشاہ اور مراد ہے وہ یہ ہے کہ شرک اور فتنے کو بند کر دیا جائے اس کو روک دیا جائے تو اس حکم ضروری کے پیش نظر نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ پھر تابعین اور پھر آئینہ مجتہدین دور میں بھی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے روک دیا گیا کہ اب چونکہ خیر کلیل اور شر کثیر ہوتا جا رہا ہے لہذا احادیث بھی موجود ہیں سننے ابھی دوت میں دیگر سنن میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے عورتوں کو ارشاد بنایا کہ تمہارا گھر میں نماز پڑھنا میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کی مسجد میں یعنی مسجد نبی شیح میں ایک نماز پڑھنے کا پچاس ہزار نماز پڑھنے تک سواب احادیث میں موجود ہے لیکن فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے تمہارا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے وہ عالی ہے تو ان احادیث کے پیش نظر ہمارے فقہاں نے ہمارے آئیم مجتہدین نے عورت کو گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور کہا کہ فتنے کو بند کرنے کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ مسجد میں نہ آئے اب وہ جو حکم تھا کہ مسجدوں میں آنے سے نہ روکو وہ حکم سوری تھا اس وقت جو سورہ تھی اس کے مطابق اب حالات اور سورت بدل گئی تو اب وہی حکم و توجہ ہوگا جو حکم ضروری ہے اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو سیدہ عیشہ تو صدیقہ ام المہینی رضی اللہ عنہ یہ بات ہرگز نہ فرماتی وہ اصل میں شریعت کے مزاج کو سمجھتی تھی اور اسی لئے انہوں نے فرمایا کہ لامانہونا کمامونیت نساو بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود منع کر دیتے جس طرح کہ نبی کریم علیہ السلام نے جس طرح کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو عبادت خانم میں آنے سے منع کر دیا گیا امام عبن حجر اسکلانی نے اپنی کتاب الاسعابہ فی تمییز صحابہ کی جل نبر چار صفحہ نمبر پچیس سو اکتر دوزار پانچ سو اکتر نمبر صفحہ حرف الاین المحملہ کے تحت حضرت آت کا بنت زید کا ترجمہ بیان کیا ترجمہ نمبر گیارہ ہزار چار سو تنتالیس ہے حضرت آت کا بنت زید پہلے سیدنا فاروقی آزم رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی اور بعد میں یہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ان کو مسجد میں آنے سے روکتے تھے لیکن ان کی مسجد سے محبت تھی وہ مسجد میں آنے سے نہیں رکتی تھی ایک دن یہ ہوا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے چھپ کے بیٹھ گئے اور حضرت آت کا عشاء کی نماز پڑھنے کے لئے مسجد کی طرف آئیں جب وہ مسجد کی طرف آئیں تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو ان کے شہر تھے انہوں نے چھپ کے گزرتے ہوئے ان کے سر پر ہاتھ مارا جب وہ گزی تو ان کے سر پر ہاتھ مارا تو وہ لوٹ گئیں اور وہ لوٹی تو یہ کہتے ہوئے لوٹی کہ فسد الناسو لوگوں میں فساد برپا ہو گئے لوگوں میں فساد واقع ہو ہے فلم تخرج بعدو اس کے بعد وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے حاضر نہیں ہوئی یعنی جو جن کی محبت اور انس اتنا تھا مسجد کے ساتھ کہ جو رکتی نہیں تھی مسجد میں آنے سے وہ بھی یہ بات سمجھ کی کہ حالات اب خراب ہو چکے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں حالات اور تھے اور اب حالات اور ہیں تو جب صحابہ کے دور میں حالات اس طرح ہو چکے تھے تو آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد جو حالات ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں آج کے دور میں اگر اس طرح عورت جاتی ہے جس طرح زمانہ ہے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عورتیں مسجدوں میں آتی تھی اگر غیر مقلدین سنت کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اسی طریقے سے عمل کریں اسی طریقے سے پہلے صف مردوں کی ہو پھر بچوں کی ہو پھر کیا ہو عورتوں کی کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ آخر میں عورتوں کی صفحہ ہوتی تھی احادیث موجود ہیں آپ احادیث کی کتابیں کھول کے دیکھ لیں سب احادیث میں جنا وہ یہ ترتیب موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اسی طریقے سے صفوں کی ترتیب بنائی سیدنا ابو مالک عشری رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کی جو نماز سیکھی جاکہ آپ نے عشری قبیلے کو جو نماز کی تعلیم دی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ انہوں نے پہلے مردوں کی پھر بچوں کی پھر خواتین کی عورتوں کی صفحے بنائی مست احمد ابن حمبل جلد نمبر چھے سب نمبر چار سو ستر پر حدیث کا نمبر بائیس ہزار تین سو نینانوے نمبر حدیث ہے یہ حدیث موجود ہے کہ پہلے سب مردوں کی پھر بچوں کی پھر عورتوں کی اسی طریقے سے صحیح ابن حیبان میں حدیث نمبر چار سو دو ہے مست احمد ابن حمبل میں حدیث نمبر دس ہزار چھے سو گیارہ اور مجموع زباعت میں دوزار پانچ سو اٹھارہ نمبر حدیث ہے اور صحیح مسلم میں نو سو ستاسی نمبر حدیث ہے تقریباً مضمون سب روایت اور حدیث کا ایک ہی ہے کہ پہلے مردوں کی صاف ہوتی تھی اور بعد میں کن کی صاف ہوتی تھی خواتین کی بچوں کے بعد خواتین کی اور یہ حدیث تو بالکل واضح ہے کہ جب خواتین مردوں کے ساتھ آکے یعنی مردوں کے بعد صاف بنا کے نماز پڑتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا حضور نے کیا ارشاد فرمایا فرمایا یا معاشر نیسا اذا سجد الرجالو فَعْفَضْنَ أَبْسَارَكُنَّ مِنْ عَوْرَاتِ الرِّجَال اے عورتو جب مرد سجدہ کریں تو تم اپنی نگاہوں کو ان کی شرمگاہ دیکھنے سے نیچہ کر لو شرمگاہ دیکھنے سے نیچہ کر لو یہ کیوں فرمایا عبداللہ بن عبی بکر راوی کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عبی بکر سے پوچھا ماں یعنی بے ذالے کا یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ شرمگاہوں کو دیکھنے سے نگاہی نیچہ کر لو اس کا مطلب کیا ہے تو عبداللہ بن عبی بکر کہتے ہیں کہ دیکل اوزر یعنی ان کے جو ازار ہوتے تھے جو انہوں نے چدر وغیرہ تہبند باندھا ہوتا تھا وہ بہت چھوٹے ہوتے تھے حتیٰ کہ صحیح مسلم میں وہ یہ ہے کہ اپنے ازار چھوٹے ہونے کی وجہ سے انہوں نے جس طرح بچے نہیں باندھ لیتے انہوں نے اپنے گردنوں میں اس کی جو گینے دی ہوتی تھی وہی ایک کپڑا تھا جس سے وہ اپنا سطر چھپا کے صحابہ اکرام علی مردوان نماز عدا کرتے تھے تو جب وہ سعیدے جاتے تھے تو ان کے سطر کے نگاہ ہونے کا احتمال اور امکان موجود ہے اس لیے فرمایا گیا کہ عورتوں کو کہ تم پیچھے والی صحابہ میں ہوتی ہو اس لیے تم اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو تو اس سے بھی بلکل باز ہے کہ عورتوں کی صحابہ بلکل کیا ہوتی تھی مردوں کے پیچھے ہوتی تھی تو اگر تم سنت کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنی عورتوں کو مسجد میں مردوں کی صحابہ کے بعد صحابہ بنواؤ حالانکہ اس طرح یہ نہیں کرتے بلکہ عورتوں کے لیے الگ پورشن کا انتظام کیا ہوتا ہے جو سنت سے ثابت ہے نہیں ہے اگر تم سنت کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اس فتنے کو بند کرنے کے لیے جو عورت پر فتنے کا خدشہ تھا یا عورت کی طرف سے جو فتنے کا احتمال خدشہ تھا اس کو بند کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے دور میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا گیا جس طرح کہتے ہیں زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ الاسابہ سے میں نے سنے ہیں اور دیگر بھی اس پر دلائل موجود ہیں اسی طریقے ایک روایت میں اور سنانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے دل میں کجی اور ٹھیڑ ہوتی ہے وہ فتنہ تلاش کرتے ہیں یہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اکدس میں جو منافقین ہوتے تھے وہ بھی اس طرح کی بہت سری کاروائییں کرتے تھے ابھی جو میں آپ کے سامنے روایت پیش کرنے لگا ہوں یہ اس دور کی پاکیزہ دور کی بات ہے کہ منافقین کے دل میں کجی اور ٹھیڑ اور مرض ہوتا تھا تو وہ نماز پڑھتے وقت بھی خرابی سے باز نہیں آتے تھے اور آج جو کہ زمانہ خیر سے اتنا دور ہو چکا ہے اور شر اتنا پھیل چکا ہے کہ لوگوں میں تقوی طہارت تو بڑی دور کی بات ہے لوگوں میں جو حرام سے بچنے کی جو صورت ہے وہ بھی بہت مفقود اور بہت ناپائد ہے تو ایسی صورتحال میں اور ایسے جو دور میں جو ہے وہ عورتوں کو کسی بھی فتنے کے ہاتھ چڑھانے کی اجازت نہیں اب وہ باقیہ کیا ہے وہ باقیہ حدیث کی موت پر کتابوں میں موجود ہے اور امام ترمزی رحمت اللہ جامع ترمزی کی حدیث نمبر تین ہزار ایک سو بائیس لے کے آئے ہیں امام ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار شالیس لے کے آئے ہیں سنی نسائی میں امام نسائی نے اس کو 866 نمبر روایت لے کے ہیں اور ایک نسخے میں 870 نمبر روایت بھی ہے اس روایت کو امام حاکم نے بھی صحیح قرار دیا امام ترمزی نے بھی صحیح اس کو مانا ہے اور احمد شاکر غیر مقلد نے بھی اس کو صحیح مانا ہے مستیحمد ابن حنبل کی جو تعلیقات ہے ان کی اس کی جلدن پر دو سفت دو سو اٹھتر پر اور ناصر الدین البانی نے اس سلسلت السحیح حدیث کا نمبر ہے دو ہزار چار سو بہتر پر اس کو صحیح مانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جب عورتیں مردوں کے ساتھ آکے نماز ادا کرتیں تو جو منافقین تھے وہ کیا کرتے کہ پیشلی سفوں میں آنے کی کوشش کرتے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث نمبر تینزار ایک سو بائی سے ترمزی کی کانت کمرتن تسلی خلفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت نبی کریم علیہ السلام کی پیچھے نماز پڑھتی تھی حسنا من احسن الناس یعنی بڑی خوبصورتی ہے اللہ رب العزت نے اس کو بڑا حسن و جمال دیا ہوا تھا بڑی خوبصورتی تو وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آکے نماز پڑھا کرتی تھی فَقَانَ بَعْدُ الْقَوْمِي يَتَقَدَّمُ حَتَّى يَقُونَ فِي الصَّفِ الْاَوَّلِ لِعَلَّا يَرَاهَا تو جو صحابہ تھے وہ تو اگلی صحبوں میں چلے جاتے تھے کہ تاکہ اس عورت پر کسی کے نظر نہ پڑھے وَيَسْتَاخِرُ بَعْدُهُمْ حَتَّى يَقُونَ فِي الصَّفِ الْمُؤْخَرِ اور بعض جو ہے وہ پیچھلی صحبوں میں نیتے تھے تاکہ اس کی طرف دیکھ سکیں فَإِذَا الرَّكَعَ نَازَرَ مِن تَحْتِ عِبِتَئِ جب رکوع کرتے تو اپنی بغلوں کے نیچے سے پیچھے دیکھتے فَأَنزَ اللَّهُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ کہ اللہ جانتا ہے تم میں سے جو مستقدمین آگے رہنے والے ہیں اور تم میں سے جو پیچھے رہنے والے اللہ ان کو جانتا ہے اللہ ان کے دلوں کے حالوں کو جانتا ہے تو یہ واقعہ امام ترمزی نے امام ابن ماجہ نے امام نسائی نے بڑے بڑے جلیل و قدر محدیسی نے بیان کی اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی تو جن کے دلوں میں مرضہ اور ٹیڑ ہوتی ہے تو وہ نماز میں بھی اس طرح کی خرابی سے باز نہیں آتے تو اب حالات کیا ہیں اب دور کس طرح کیا ہے اور شر اب کس طریقے سے پھیل چکا ہے کتنا زیادہ شر ہو چکا ہے ایسے دور میں اور ایسے حالات میں عورت جو کہ خود فتنہ پھیلانے والی ہے یا عورت پر کوئی فتنہ واقعہ ہونے والا ہے ہر حالت میں عورت کو فتنے سے بچایا جائے گا اور اس کا یہی محفوظ ترین ذریعہ ہے کہ عورت کو گرمے نمال پڑھنے کی ترغیب دی جائے اور مردوں کے ساتھ مسجد میں اور مردوں کے ساتھ اختلاعات کی اس کو اجازت نہ دی جائے جبکہ حدیث بھی اس پر موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں کہ عورت کا گرمے نماز پڑھنا میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل و آلہ ہے تو اس حق میں ضروری کے مطابق ہمارے فقہ آناف آل سنت بجمات کے آئیمہ نے فیصلہ کی بھی حمد تعالیٰ جو کہ شریعت کا اصل منشاہ اور جو شریعت کی صحیح مراد ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی